الحمدللہ الحمدللہ وعلا خاتم النبیین وعلا آلِهِ طیبین الطاہرین وعلا اصحابِ الراشدین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اَكَرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ درود و سلام بابا زب بلند پڑھ لیجی السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلِك و اصحابِك سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھ لیجی آلِك و اصحابِ بسم اللہ لائق تعظیم جمیع عادرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری آج کی گفتگو ایک خاص مسئلے کے زمن میں بڑی اہم ہے لہذا تمام عذرات انتہائی توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو آج آپ نے سماعت کر رہے ہیں آہل سنت میں جماعت میں نئے نئے فتنے ترائیت کر رہے ہیں سب سے زیادہ آج کل جو وہاں چپکلش جاری ہے اور عوام میں جو خاصل خاص لوگوں کا مسئلہ تھا اس کو عوام میں اس قدر عام کر دیا گیا ہے کہ آج کل ایک لفظ آپ لوگ بڑے کسرت سے سجدیں تفصیلی اور دوسری طرح ایک لفظ اس کے لئے کہ خلانا ناسفی ہو جائے ناسفی کے والے سے تو میں نے کچھ عرصہ قبل گفتگو کی تھی کہ ناسفی دشمن اہل بیعت کو کہتے ہیں اور شامت العزیز مہدیس دیلوی رحمت اللہ تعالی نے توفہ اسنا عشریہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو سور اور کتہ ہیں اس میں اور ناسفی میں کوئی فرق نہیں اس لئے ناسفی ہونا ایک بہت بڑی بدبختی ہے اب ایک لفظ عام طور پر آل سنت کے اندر یہ نئے نئے جو ہمارے سکالر بننے کے دعوے کر رہے ہیں آج کل جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو چند چہرے نئے سامنے آ رہے ہیں جن کی لائف کے اندر آپ دیکھیں گے تو آل سنت کے والے سے ان کو کچھ کام آپ کو نہیں ملے گا سوائے چند علماء کو گالیاں دینے کے ان کے خلاف تقریریں کرنے کے ان سے کہیں کہ آپ کے کریڈٹ پر آل سنت و جماعت کا کون سا کام ہے وہ نہیں بتا سکتا تو یہ وہ ایک لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں تفضیلی تفضیلی یہ تفضیلی کون ہو خود اس قدر کنفیوز ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تفضیلی ہوتا کون خود ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کا عقیدہ علیہ السنہ سے تعلق کوئی نہیں ہوتا خود دلائے لوگ سے پوچھیں کہ افضلیت کا جو مسئلہ اس پہ کیا آپ کے پاس دلیلیں کوئی مشرق کی لے کر آئیں گے کوئی مغرب کی حالانکہ ہمارے بزرگوں نے ان کو واضحاتوں پر رت کیا ہو تو اس حوالے سے میں نے چاہا کہ چکے ایام بھی جناب سعیدنا صدیق اکبر کے عرص ہیں اور مسئلہ بھی ان کی ذات سے ریلیٹڈ ہے تو آج ایک چیز کو کھول کر کم از کم میرے سننے والے ان کو تو پتہ چلے کہ یہ عقیدِ افضلیت کیا ہے یہ تفضیلی کون ہوتا ہے اور ہم آلِ سنت پہ جماعت اگر رسول اللہ کے یارِ غار حضرت ابو بکر صدیق کو افضل کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے کس معنی میں افضل کہتے ہیں یہ ہماری آج کی گفتگو ہے اور دوسرا کئی لوگ یہ بات عام طور پر جو ہمارے آلِ محبت میں سے ہیں جو پانیتن پاک سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں ان کی طرف سے ایک یہ بات لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے کہ جب حضرت علی سے حضرت ابو بکر صدیق کو افضل کہہ دیا جائے گا تو یہ تو دیکھو جی حضرت علی کی توہین کر رہے ہیں یہ چیز ہم نے آج کلیئر کرنی ہے کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق کے لیے افضل ہونے کا لفظ استعمال کرنا یہ بات والے یہ دیگر جو صحابہیں ان کی بیعت بھی ہیں میں گزشتہ جو میں اشارے سے آپ کے سامنے عد کر چکا کہ جس شخصیت کے لیے قرآن و سنت کے دلائل سے افضلیت کا سلسلہ موجود ہو یعنی افضلیت کی بات کی گئی ہو تو اس کو افضل ماننا ہی افضلیت ہے اور جو مفضول ہیں یعنی جن پر وہ افضل ہے ان کی توہین نہیں ہے مثلا ہم روز آنا صبح و شام کہتے ہیں کہ ہمارا نبی سب نبیوں سے افضل ہے موسیٰ سے افضل میرا نبی عیسیٰ سے افضل میرا نبی ہولود سے افضل میرا نبی کل نبیوں سے افضل میرا نبی سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا و آلہ ہمارا نبی تو بھائی مجھے بتاؤ حضرت علی کی شان بڑی ہے یا نبیوں کی شان بڑی ہے حضرت علی پر اگر کسی کو فضیلت دینے سے حضرت علی کی توہین ہوتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو نبیوں پر آپ نبی کو فضیلت دے رہیں گے ان کی توہین نہیں ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ رسول نے خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو نبی ہیں ایک طرف فرمایا ہم نبیوں کے منصبِ نبوت میں کوئی فرق نہیں کرتے کیا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کو پوری نبوت ملی ہو کسی نبی کو آدھی نبوت ملی ہو ایسا نہیں ہے ہر نبی کو پوری پوری نبوت اللہ نے عطا فرمائیے مرتبہ نبوت نے کوئی فرق نہیں رکھا لیکن جب مراتب اور درجات عباد آئی تو فرمایا دل کر رسول فضلنا آباد آم آل آباد بعض رسولوں پر ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی افضلیت عطا فرمائیے تو اس حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ جب وہاں دیکھیں گے تو ہمارے نبی کے درجے سب نبیوں پر ہاوی اور سب نبیوں پر جاتا ہے اب اسی طرح قرآن مجید قرآن رشید نے بڑا واضح طور پر سنت الحدید میں فرمایا کہ صحابہ سارے برابر نہیں ہیں کیا فرمایا صحابہ سارے برابر نہیں ہیں اور میرے نبی کی ایسی درجنوں احادیث موجود ہیں جن میں خود رسول اللہ نے بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت عطا فرمائی تو اس اعتبار سے اہل سنت وجمات کا عقیدہ یہ جس کو کہتے ہیں اتفاقی طور پر سامنے آتا ہے کہ اللہ کی کل مخلوق میں نبی سب سے افضل ہے اور نبیوں میں ہمارا نبی سب سے افضل ہے اس کے بعد جو فرشتوں میں سے اول العظم چار فرشتیں ان کا ردبہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد باقی تمام مخلوق میں تمام انسانوں میں سب سے افضل حسدید سیدنا ابو بکر صدید کی ہے یہ آل سنت و جماعت سلفن خلفن اپنا یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں اس لیے ہمارے ختموں کے اندر پڑا جاتا ہے افضل البشر باد الانبیاء بتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدید رضی اللہ تعالی عنہ اب حضرت ابو بکر صدید رضی اللہ تعالی عنہ جب افضل ہیں تو پھر آپ بھی مجھ سے سوال کریں گے کہ آپ جب سانِ علی بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ علم میں علی جیسا کوئی نہیں بہادری میں علی جیسا کوئی نہیں فلاں چیز میں علی جیسا کوئی نہیں تو جناب قریشی صاحب آپ کے بھی تو بیانات کے اندر پھر یہ یہ جناب پس میں ٹکرا ہو رہے تضاد بیانی ہو رہی ہے یہ تو پھر آپ کیا کہتے رہتے ہیں وہ ذرا آج میں مسئلہ کلیر کر دوں فضیلت اور چیزیں افضلیت اور چیزیں میرے مولا علی کو ایسی بہت ساری فضیلتیں آسل ہیں بلکہ ایسے خاصے بھی آسل ہیں کہ جو نابو بکر صدیق کو آسل ہیں نعمر فروق کو آسل ہیں سبحان اللہ کیا ایک حدیث کے اندر ایک روایت کے اندر تقریباً اٹھارہ چیزیں حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت فرمائے کتنی بولو اٹھارہ چیزیں کہ جو بس علی کے ہی پاس کسی اور کے پاس آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے مطلع کمرین میں انہی اٹھارہ چیزوں کو ذکر کر کے آنکہ فرمایا یہ تو ایک حدیث کے زمن میں میں نے اٹھارہ چیزیں بیان کی ہیں وگرنہ ایسی لا تعداد چیزیں ہیں جن میں علی سپر من ہے علی کے برابر اور کوئی بھی نہیں تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ آپ تو کہتے ہو علی جیسور کوئی نہیں اور ادھر کہتے ہو افضل بشر حضرت فوقر سے دیکھیں بات علم بیہ تو یہ کہ آپ جناب دوغلی باتیں اور یہی چیزیں لے کر میرے جب فڈیو کلپ اپلوڈ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر تو کئی نیچے کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی کبھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں جو پہلے کہہ رہے تھے وہی اب بھی کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی نئے عقیدہ نہ کبھی گھڑا گیا ہے نہ کبھی ہم نے کبھی اپنے عقیدے سے ادھر ادھر انعراف کیا ہے یہی عقیدہ شروع سے تھا یہی عقیدہ آج ہے جب ہم شان علی میں آن کرتے تو انڈوئی نہیں جب شان علی خسائص علی پر بات کرتے تو ہمیں کہنا پڑتا ہے ان 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 چیزوں میں علی جیسا ہے ہی کوئی نہیں مانے جنہ ہی کوئی نہیں اور یہی عقیدہ یعنی سنت ہوتا ہے اس لیے ایسا کہتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر ایک مسئلہ سنجھاؤ فضیلت ہونا اور چیزیں افضلیت ہونا بولیے ذرا اونچا اور چیزیں جب کہا جائے گا علم میں کس کا نمبر اوپر ہے نام آئے گا علی کا سبحان اللہ کی عماز آتی جائے قربتِ رسالت میں کس کا نمبر اوپر ہے خاندانی قربت میں نام آئے گا علی کا قربتِ بلایت میں من کنتو مولا فالیل مولا کس کا پلڑا بھاری ہے نام آئے گا علی کا کئی چیزوں میں نام آئے گا علی کا لیکن جس وقت کہا جائے گا سب سب ہمیں افضل کون ہے نام آئے گا ابو بکر کا یہ بنیادی مقدمہ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ ہم افضلیت کس طرح سے مانتے ہیں اور مجھے بولئے اور فضیلت کس طرح سے مانتے ہیں تو فضیلت کا ماننا افضلیت کے منافی نہیں اور افضلیت جب ہم نے مان لی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کی فضیلتیں خاصہ کا انکار کر رہے ہیں بلکہ اس کی خصائص اس کے معاملات اپنی جگہ تو جب کہا جائے گا پوری امت میں افضل کون بولتے جاؤ یاد ابو بکر صدیق اور باقی جب ایک ایک چیز کا نام لے لے کر کہا جائے گا تو وہ جس جس کی وہ شان ہوگی اس کے طور سے اس کا نام آئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ابو بکر صدیق کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے کئی چیزوں کے اندر تو آپ دیکھ رہے ہو علم میں جہاد میں کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی المرتضی کا تو نمبر اوٹاپ پہ آتا ہے آخر پاپا جی پھر کھالتا سونا وجہ کی ہے ابو بکر کیوں افضل کہا جاتا ہے اس کی ریزن سنئے دو چیزیں ہیں کسرت سواب اور قربت خاص یہ میں آپ کو پہلے ارز کر چکا ہوں یہ اس حوالے سے اہم ترین گفتگو اس کو توجہ سے سننا ہے کیا کیا کہا میں نے کسرت سواب قربت خاص اللہ تعالیٰ کا خاص قرب اور دوسری چیز کسرت سواب اب یہاں کسرت سواب یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو سواب کی کسرت اللہ نے عطا فرمائیے یعنی بعض صحابہ کی لاکھوں کروڑوں نے کیا ہیں پر ابو بکر صدیق کی باز جگہ ایک نیکی اتنی ہیں وہ سارے نیچے نیچے ابو بکر اوپر اوپر ہے سبحان اللہ کی آواز تو آتی رہنا ہے اچھے چھے اب میں تھوڑا سا یہ پہلے ارز کر کیا میں نے کہ ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے پہلے نمبر پہ یہ چیز کہ ہم حال سنت بجمعات کے اعتقادات اور نظریات کے مطابق اللہ بندوں کو نیکیاں دیتا گن کے ہے اور ان کے رتبے کی ناؤسمنٹ جب کرے گا تو اس وقت نیکیوں کو تولے گا یا توجہ نہیں آپ نے پر بھائی اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا گن کے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ریٹرن کرنا ہے یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ نے ہم سے صحاب کتاب لینا ہے اور جب دوسروں پر کسی کی فضیلت کو بڑھانا ہے تو اس وقت نیکیوں کو گنے گا نوکیوں کو نیکیوں کو تولے گا اسی لئے قیامت والے دین پوری امت یعنی پوری کائنات کے انسانوں کی نیکیاں گنی نہیں جائیں گی نیکیاں تولی جائیں گی اگر گننے والا سسٹم شروع ہو جائے تو درہ خود ہی بتاؤ جن کی عمر ہی ازار سال ہوئی ہے اہاں اہاں کدھر چلے جائیں گے وہ اہاں اس لئے فرمایے لیلت القدر خیرم میں نہ لیں شہار ازار مہینے اگر کسی بندے نے ایک طرف نیکیاں کر کے رکھی ہوئی ہیں نا میرے معبوب کی امت کا ایک فرد ایک رات لگائے گا اتراسی سالوں سے یہ لیلت ایک ازار مہینوں سے اس کی رات بڑھ جانے جائے گا پھر یہاں آپ نے اپنا کونسپٹ کلیر کرنا ہے کہ حضور کی امت کے ساتھ اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں جس وقت اس کا عجر اور بدلہ جس وقت وہ وصولی فرمائے گا اور اس وقت جب عظمت اتا کرے گا تو اس وقت نیکیوں کو یہی تو چیز کلوانا چاہ رہا ہوں نیکیوں کو طولہ جائے گا اور پھر یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھئے گا کہ یہ بھی قرآن و عدیث سے ثابت ہے کہ بعض وقت ایک نیکی کئیوں پر باری ہو جاتی ہے میں ایکزامپل دوں گا مثلا کنزل مال ابن ابی آسم میں یہ قدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ساعت میدان جہاد میں کھڑا ہونا ہزار دنوں کی عبادت سے افضل ہے اور اگلا جملہ سننا ہے بہت خاص جملہ اس کو دل کی تکتیف اس طرح جسے اتنا اکر کے لکھنا اکر کے سمجھتے ہو جیسے لوئے کے اندر اکر کے لکھا جاتا ہے پتھر کے اندر اکر کے لکھا جاتا ہے اس طرح دل کی تکتیف اکر کے لکھ لو یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ اس چیز کو اپنے مد نظر آپ نے رکھ لینا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں نیکیاں یہ نیکیاں ساری ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں بعض اوقات ان میں تفاوت کا یہ انداز ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک نیکیوں اور دوسری طرف ہزار نیکیوں یہ بعض لمحات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک نیکی وہ انہ ہزار پر غالب آتی ہے اور یہ مسئلہ کیاسی نہیں ہے یہ مسئلہ عطائی ہے پھر لفظ بول رہا ہوں یہ مسئلہ کیاسی نہیں یہ مسئلہ خانستا وہاں بھی ہے یہ خانستا اللہ کا فضل ہے میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک آدمی مجاہد میدان جہاد میں کھڑا ہوا اچھے عدیس میں آتا ہے کہ ایک رات اگر کسی نے اسلامی سلطنت کی ریاست کی حفاظت کی نہیں سرحد کی حفاظت میں رات گزاری اس رات میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس نے برف میں گزاری اس نے کی اور دوسری طرف اگر ایک شخص نے ایک ہزار راتیں قیام اور دن کو سیام دن کو روزہ اور رات کو نفل پڑے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس مجاہد کے جہاد والی اس ملکی سرحدوں کی حفاظت والی ایک رات کا بد جائے گا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ادھر بیٹھ کے اب شروع کر تو مائنس پلاس ہمارا پرابلم پتہ کیا ہم لوگوں نے ہر چیز کے اندر اکل کو خوزہ نہ ہوتا ہے اکل کو خوزہ بیج میں ادھر رات کو ادھر کھڑے آدمی بندوق اٹھا کھڑے ہی ہونے تو یہ ساری ساری رات سردی میں ایک ایک شریعت کے سامنے جکانہ پڑھتے پڑے گا یہی اسلام ہے طبیعت تو نہیں مانی تیری کہ ایک رات کدر اچھا اگر تو انہوں میں پریشان کرتا جاؤں میں تو انہوں پریشان تیران کرتا جاؤں اگر ٹرو صحیح مسلم شریف کی عدیث ہے عالم دین کی خدمت میں ایک گھڑی بیٹھنا ہنی اگلی گھڑی 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 پھر آ اے کی ہو یا بھئی یہ نبی کی بات ہے حضور نے فرما عالم دین کی خدمت میں ایک گھڑی پھر کی حاضری ایک ہزار دن کی عبادت پر بھاری ہے کہ آج کل اس قسم کے بڑے پیر پیدا ہو گئے جو پیلی تربیت مریدوں کو یہ کرتے ہیں مولویاں نے نیڑے نہیں لگنا میں آپ کو پھر کان آپ کے جو ساف کرنا چاہتا ہوں دھیان ادھر رکھئے کیا کہتے ہیں مولویوں کے قریب نہیں جانا مولویوں کے قریب نہیں جانا اس قسم کے بہت تو کہتے ہیں چھوڑو جی مولویوں اور حسن پیران خلاف گال کر رہے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا پیر خدار خول کے خلاف ہے علماء کے خلاف یہ کھڑے ہو جائیں گے وہ جاہل دو نمبر اجھڑ قسم کے پیر کے خلاف یہ بات نہیں کریں گے ہم کہیں گے یار تمہارا پیر داری گنوار آ یہ شریعت کتارک ہے وہ جی تو صحیح کیا پتہ اسلام داری میں مطلب خدا کی شریعت کی ٹکر میں آ جاتے ہو تم لوگ لیکن یاد رکھو علماء کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ساری دنیا بھی ان کے خلاف ہو جائے انہوں نے لومت اللائم کا کوئی خیال نہیں کرنا انہوں نے ڈنگے کی چوٹ پہ اللہ کے رسول کی شریعت کو بیان کرنا ہے تو یہ حدیث سن لیے بولیے یہ حدیث سن لیے آپ لوگ نے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمائے ایک رات ایک گھڑی عالم دین کی عبادت کرنا ایک طرف ہزار دن کی ریاضت ایک طرف عالم دین کی عبادت ہے عالم دین کی خدمت میں عالم دین کی قربت میں وہ جو گھڑی گزاری گئی ہے اس کا درجہ ایک ہزار دنوں کی ریاضت پر آگے دیکھیں عالم دین مطالعہ کر رہا تھا تھک گیا اس نے تکیہ کے ساتھ تیک لگا گیا فرما اس کا تھوڑی دیر تھکاوٹ میں تکیہ سے تیک لگانا یہ ایک طرف عابد کی ستر سال کی عبادت ایک طرف عالم دین کا پھر بھی بھائی ہم ان چیزوں کو اکثر طور پر بیان نہیں کرتے لوگ کہتے اپنی شانہ وہی عسین علماء وچو نہ صحیح علماء کے خادم ہیں خدا کے بندو ذرا سوچو جی ترید تصویح پڑھ کے ٹھکا ٹھک کرے اس دے واسطے تو کتنے جذبات دینے تو جن علماء کا ٹیک لگانا بھی عابدوں کی ستر سال کی عبادت پر بھاری رسول اللہ نے فرما آیا ہے اور خدا کے لئے یہ جائل مریدوں کی بتائیو اکرامتیں نہیں ہیں کہ ہمارے پیر سان جنا سیرہ میں چک اللہ کرنے تھے اکھیاں چک اللہ کرنے دفلانے کرنے اور خدا کا بندہ یہ رسول اللہ کا بیان ہے رسول اللہ کا فرمان ہے یہ جنشیوں کی طرف سے دو نمبر پیروں کو دو نمبر حاملوں کو اٹھانے کے جھوٹ پوٹ کے اپنے جنشیوں کے کل بھرکی کر کے ان سے بیانات دلوانا اور ہے محمد عربی کا بیان کرنا اور ہے سوچو ذرا عالم دین ٹیک لگائے تھاک کہ ہم اطالعہ کرتے ہوئے میرے مصطفہ فرماتے ہیں اس کا وہ تھکنا وہ جو ٹیک لگائی اس نے اتنی ساتھوں پر اس کو جو عجر ملے گا کتنا عابد کی ستر سال کی ریاضت پیچھے رہ جائے گی یہ عالم آگے چلا جائے آج کیا سمجھتے ہو کہ سب سے آسان کام ہے اس دھردی کی اوپر دو نمبر پیر بند نہ ہنگ لگے نہ پیچھے مل جائیں گیا جناب ہو کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں پیرہ نے جناب پانچ بچے کر دے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں کتھے یہ تو کہتے ہو جی وہ پیر صاحب کے پاس ایک آیا انہوں نے جناب دام ڈالا اتر مل گیا اے وی تے دس سجلے پنچ پنجا ہزار اہمیں مڑ کے گہروں نہ دکی بڑیا سمجھو اس بات کو یعنی اگر پانچ سالوں میں کسی ایک بندے کی یہ چیز سامنے آئی کہ اس کے دم ڈالنے سے ایک مریض ٹھیک ہو گیا وہ تو ویڈیو بنا رہے اور ایک دن میں دس ہزار ویسے ہی واپس جا رہے ان کی ویڈیو کون گنایا مات تمہاری ہوئی آپ لوگوں کا دماغ خراب ہوئے یعنی ہواوں میں اڑتی ہوئی جناب پرندوں پہ تم شرطیں لگا رہے ہو یہ تو اسی طرح ہے کہ جناب وہ جاتے ہوئے ایک پورے جسے کہتے نا وہ مرغابیوں کا پورا وہ لشکر جا رہا تھا اسے پورا اپنی زمان جاتے ہیں اڈار ہے تو ایک پورا جھنڈ جا رہا ہے مرغابیوں کا نیچے سودہ لگ اس کے اے جنیاں مرغابیوں پانچ لکھتیاں بیٹنا لینے تو اس کے لینے جیسے ان مرغابیوں کا سودہ ہے اسی طرح جائل قسم کے عاملوں کے ساتھ تعلق قفائے اللہ تعالیٰ ادایت اطاف فرمائے لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو کہ علماء اللہ اور اس رسول کی نظر میں کتنی بڑی عزت آگے پڑھیں مسجد نبی کی ایک نماز اب جد دن آپ میں مسئلے کی طرف آ رہا ہوں تھوڑا سمیں ادھر لگ گیا لیکن میں چاہوں گا کہ مسئلہ جو نافت نیجی پار ہم اس کو سمجھے مسجد نبی کی ایک نماز بھائی بولتے جاؤ رہا کتنے پچاس آزار یہ تو سب کو بتا ہے بیت اللہ کی ایک نماز ایک لاکھ اچھا ادھر سے میں اس طرح کی تقریبا ستر سے زیادہ حدیث ہیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جن میں نیکھیوں برابر نہیں بلکہ بڑا بڑا فرق ہے تو یہاں سے ہم نے ایک عقیدہ بنانا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نیکھیوں پر ملنے والا عجر ہے یہ کیاسی نہیں ہے آئے آئے خدا کی قسم جب میں آخری دلیل کا جملہ بولوں گا آپ کے دماغ کے دروازے کھل جائیں گے میں کہتا ہوں شعور کے دریچے واہ ہو جائیں گے اس لیے جملے کو دوراؤ میرے ساتھ بتائیے میں نے کیا کیا لفظ بولا یہ کیاسی نہیں ہے یہ وحفی ہے یہ عطائی ہے اچھا جب یہ بات ہم نے سمجھ لی تو اب ہم کہتے ہیں کہ حضور کی پوری عمت میں ابو بکر ایسا بندہ ہے کہ جس کی نیکیاں پر اللہ نے ایک ایک نیکی کے بدلے اتنا اتنا جر دیا ہے کہ ہمارے میں ہوں گمان میں بھی نہیں آتا مثلا حضرت بلال صحابی رسول ہے بھئی حضرت ابو بکر صدیق کی نیکی ہم نے دیکھ نیکیاں دیکھ نیکی حضرت بلال عاشق رسول میرے نبی کا یار وہ بلال جس کی مدد و شان میں اللہ کے قرآن کی آیتیں نازلویں وہ بلال جو بدریوں کی لسٹ میں بھی موجود ہے وہ بلال جو مہاجرین میں بھی ہے وہ بلال جو ممنین اولین میں بھی ہے وہ بلال جس کے لیے جنت کی ہوریں دیدار کے لیے ترس رہی ہیں اس بلال کی کتنی بڑی شان ہے لیکن آئیے آئیے حدیث سنیے حدیث سنیے حدیث حدیث سنیے سنیے حدیث آپ نے فرمایا امام ابو نعیم نے اس کو اپنی کتاب مارے فتو صحابہ میں لکھائے کنز المال میں موجود امام حاق نے مستدر کل سیح ان کے اندر کر کی آئے زکر عمر بن خطاب فضل عبی بکر نے صدیق ایک دن حدرت ابو بکر صدیق کی شان حدرت عمر بیان کرنے لگے ان کی عصمتوں کو بیان کیا سن مقال پھر کہتے کہتے ان کی نظر حدرت بلال پہ پڑی فرمایا لوگو ابو بکر کی شان اس کی نیکیاں اس کی عصمتیں اگر تم نے سمجھ لی تو سنو آدھا سیدنا بلال یہ ہمارا بلال ہے اور یہ غلام نہیں ہمارا سردار ہے اللہ اللہ ہو قریش مکہ کا حسبی نسبی امیر الممنی خلیفت المسلمین وہ عمر کہ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا لوکان آبادی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبوت کا یہ رتبہ ختم نہ ہو چکا ہوتا میں آخری نبی نہ ہوتا میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو لوگو میرے بعد جس بندے میں نبی بننے کی اہلیت موجود ہے وہ بندہ عمر بن خطاب ہے اگر میرے بعد کسی نے نبی ہو نہ ہوتا تو پھر چونکہ مجھ پر مرتبہ نبوت ختم ہو گیا اس لیے میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا حضرت سیدنا عمر اتنی بڑی شان والے سیامی ہیں آپ نے دیکھا حضرت بلال کو فرمایا لوگو حضرت ابو بکر کی بڑی بڑی شان ہیں لیکن یہ جو بلال تمہیں نظر آ ہمارا یہ ہے کون سیدنا یہ ہمارا سردار ہے پتا چلا میرے نبی کے یاروں نے امت کو یہ بتا دیا کہ لوگو کسی کو عزت دینے سے پہلے اس کا حسب نصب نہ دیکھو اس کے پیسے اس کی دولت اس کے عدے نہ دیکھو اس کی رسول اللہ سے قربت کو دیکھو اگر ابشی غلام بھی محمد عربی کا غلام وہ سیدنا بلال ہے حضرت سیدنا حضرت عمر نے فرمایا آزا بلال یہ میرا سونا بلال لیکن ہے کون سیدنا بلال یہ ہمارے سردار بلال اور یہ ہیں کون حسنت من حسنات ابی بکر یہ ہے ہمارا سردار لیکن یہ ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اللہ اکبر اچھا جی جب آپ کو سمجھ آگئی کہ حضرت بلال عبشی و حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں ایک نیکی ہیں تو پھر سارے سجے قبی سابی بدری اس ہاریاں سون کے تو درہ پھر رکھو ترازو 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 بکر دیا نے کیا اور اگر آپ ابھی ورط حیرت سے نکلے ہوں تو میں تھوڑا اور آپ اور گہرائی میں لے جانا لگاؤں درہ اپنی اقلوں کو اقلوں کو عزم تو شان صدیقی کے سمندر میں درہ گوتا زن کیجئے اور پھر ادھر ہی رہنے دی 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 اس لیے کہ دیوانگی فرزانگی اسی چیز کا نام ہے جس کے بارے میں محبوب نے کہہ دیا اوپر ہے تو اوپر ہے نیچے ہے تو نیچے ہے گرامی المرتبت حاضرین و سمعین مہجم اللہ ست کے اندر امام تبرانی یہ روایت دے کہ آئی ہیں امام ابن ساکر متعدد اسنات سے یہ روایت دے کہ آئی ہیں گو کہ اس کی سندوں پر کچھ کلان موجود ہے لیکن کسرت اسنات کی وجہ سے فقیر یہ روایت دیان کر آئے اور دوسری بات حضرت مجدد الفیسانی مکتوبات کی اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں یہ روایت مطلع کمرین کی اندر لے کر آئے اور بڑے بڑے بہت سین نے جب اس روایت کو ذکر کیا ان کی اتماع کی اندر میں نے بھی اپنی اکل اپنی تحقیل کو قربان لیکن فضائل کا بیان ذرا سنیے سنیے حضرت سیدنا بوبکر کی شان کی روای حدیث جناب امار بن یاصر گئے قالا قالا رسول اللہ حضرت سیدنا امار بن یاصر فرماتے میرے نبی لحمت نے فرمایا اتانی جبریل ایک دن میری خدمت میں جبریل آیا وقل تو یا جبریل حدیث نیوی فضائل عمر فی سما میں نے کہا جبریل آسمانوں پر جو میرے عمر کی شان بیان ہو رہی ہے ذرا سونا سنا تو صحیح ذرا آسمانوں پر جو میرے عمر کی شان بیان ہو رہی ہیں ذرا وہ تو سنا فقالا جبریل جبریل نے عدد کی یا رسول اللہ لو حد دست قبی فضائل عمر اگر میں حضرت سیدنا عمر کی شان بیان کروں مالبی سنو ہن فی قوم کی الف سن اللہ خمسین آم اگر میں سارے نو سو سال حضرت نو کی عمر جتنے حضرت نو کی عمر جتنے سال میں حضرت عمر کی شان کو بیان کروں مال حضرت عمر کی شان پوری بیان نہیں ہو سکتی سارے حضرات حاضر دماغ سب بسم اللہ عمر کتنا بڑے تو سمجھ آگئے ہے حضرت عمر کتنے بڑے ہیں کہ میرے بعد نبی یو نو اتا تو عمر بن خطاب ہوتا بھئی یا سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی بولو بولو اور پھر یہ روایت ہے بھی آپ کے سامنے تو جب اتنا بڑا عمر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو اب حدیث کے اگلے لفظ سنو فرمائے وَإِنَّا عمر حسنتم من حسنت عبیب بکر یا رسول اللہ عمر کی نیکیوں میں ایک نیکی کا نام عمر ہے مزہ نہیں آیا سونے آیا اللہ اکبر یہ ایک نیکی کا عالم ہے حضرت ابو بکر سے سیکھ کی پھر اس طرح کی اور میں نیکی آپ کے سامنے بیان کر تا چلو پھر وہ غار والی نیکی آ جائے اور پھر سب سے بڑی اور عام بات یاد رکھو بعض نیکیاں بعض موقعوں پر تو بہت بڑی ہوتی ہیں بظاہر ان کا کوئی ردبہ ایسا نہیں ہوتا لیکن بعض موقعوں پر ان کا ردبہ بڑھ ہو جاتا ہے میں درہ سمجھانا چاہوں کوئی یوں سمجھو ایک آدمی پیاس ان دو گھونٹوں میں سے ایک گھونٹ خود بھی اور ایک اس کو پھلاو اور دوسری طرف آپ ایک بندے کو ایک ڈرم پانی لاکر شہر کے اندر پھلا دو اب آپ بتاؤ کہ گھونٹ تو چھوڑو اس ایک کترے جتنا بھی آپ کترہ کیا کترے کے ہزار میں سے جتنا بھی آپ اس کے قریب قریب نیکی کے جا سکتے جو آپ نے ادھر کی ہے جہاد سب نے کی ہے رسول اللہ کی خدمتیں سب نے کی ہیں رسول اللہ کی غلامیاں سب نے کی ہیں پر اس وقت کو سوچو جب اپنا کوئی نہیں تھا تو اکیلا ابو بکر تھا بھئی مولا کهنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی بج کریم آپ ابھی بچے ہیں آٹھ یا نو سال آپ کی کل عمر مبارک ہے ایک حضرت علی ہے ایک حضرت خدیجہ ہیں وہ بھی عورت ہیں حضرت علی بچ بنے میں اب کون ہے کہ جو اس مشکل ترین لمحے میں میرے حضور پھر بعد میں بنیان فرمایا کرتے تھے جس دروازے پہ جاتا تھا دروازہ بند ہو جاتا تھا مجھے دیکھ کہ لوگ دروازے بند کرتے تھے ایک میرا بکر حصہ تھا جو دروازہ کھول کے میرا انتظار کرتا تھا جان نسار میرے حضور کے زندہ بات ہم پر کروڑوں عربوں کھربوں کو نہ پر ذرا اس لمحے کو دیکھو کہ جب رسول خدا پر حملہ ہوا خود کو حضور پر گرا دیا گر گئے جو ڈنڈا آرہا ہے جو پتھر آرہا ہے وہ آپ اوپر آ کر کھا رہے ہیں بے ہوش ہو گئے سارے مردہ سمجھ کہ حضرت ابوکر صدیق کو شہید ہو گئے یہ سمجھے کہ یہ ہوتوں گے چھوڑ کے بھاگ گئے کہ اب اس کے خندان آئے گا ہمیں نہیں چھوڑیں گے والد آیا پانی موں میں ڈال رہے ہیں ماری سر اٹھا کر گود میں رکھا ہوئے بھائی رشتدار سب آرہے ہیں حضیظ اکرمہ سب آرہے ہیں ابوکر کیسے ہو جب ہوش میں آئے ماں کہہ رہی یہ ابوکر کیسا ہے پہلا لفظ حضور کیسے ہیں میرے حضور کیسے ہیں جب پتہ چلا حضور خیریت سے آہ ٹھنڈی سانس لیکا عمر تجھ جیسے ہزاروں حضور کے اقبال پہ قربان ہو جائے میں قربان جاؤں ختم نبوت اور ناموس رسالت کی تمام نیکیوں پر تمام مجاہد پر قربان جاؤں پر لوگو جب کوئی نہیں تھا بھی قربان جاؤں میں اوہد والوں پہ بھی قربان جاؤں میں حضور کے تمام مقدس صاحب پہ قربان جاؤں پر گال تھے سوڑے ابو بکر ابو بکر ابو بکر جیسے کون ہے ہائے ہائے اس لیے پھر مجھے یہ صدا لگانی ہے مجھے یہ نائے مجھ پہ یار غار کا ہاں یار یہ تو صاحب کو آتا ہے یہ شہر تو بھر بلند آواز سے پڑھ لی دی نائے مجھ پہ یار نائے مجھ پہ یار غار کا ارز کی سی سکھ لے پیش رسول مال و ذر کیا جان بھی قربان ہے مال و ذر کیا جان بھی قربان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ملے گیا تجھ کو رکب سیدیق کا ہو کس قدر مو بھکر تیری شان ہے ہے کیسے قدر بھو بھکر تیری شان ہے مجھ پہ یار یہ رسول پاک کا فرمان ہے یہ رسول پاک کا فرمان کیا مجھ بھی مجھ پہ یار یار خار کا نہی مجھ پہ یار اب جب آپ جاتاں سمجھ گئے اس مقدمے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ اکل کا توسلان کیا کسی بھی جگہ نہیں چل سکتا کوئی ایک نیکی وہاں چلی جاتی ہے کہ جہاں کروڑوں نیکیاں مل کر بھی ایان نہیں سمجھے تو پھر آکے بڑھو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی ہیں بولو اچھاں صرف صحابی نہیں ہے سنے آہا خالد بن ولید وہ مجاہد صحابی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اللہ کی تلوار قرار دی سیف من سیوب اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام بولیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت ابتر رحمان بن عوف یہ متقدم الاسلام ہے یہ شرم و بشرم میں سے ایک ہیں ایک دن حضرت خالد اور حضرت ابتر رحمان بن عوف کی آپس میں کسی بات پر نوک جھونک ہو گئی بھئی صحابی ہیں بھائی ہیں آپس میں ہوتا رہے تھے معاملات میں حضرت خالد بن ولید نے تھوڑی سخت باتیں کہہ دیں حضرت ابتر رحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جناب حضرت ابتر رحمان بن عوف بڑے نرم طبیعت بڑے نرم مزاج بندے تھے وہ دل پہ لے گئے بات کو دوڑے دوڑے حضرت کی خدمت میں گئے ہو جا کر حضرت خالد کی شکایت لگا دیا سوچیو ذرا مولوی نہیں ہے مقاملے میں پیر نہیں ہے کوئی محقق نہیں ہے اللہ کی تلوار ہے تلوار ہزار آہ مربع میل پر اکیلا جناب جنگیں کر کے فتح پانے والا ایران اور روم کی جیسی اس وقت کی سپر پاوروں کو جناب ناکو چنے چپانے والا وہ سالار اعظم وہ عظیم صحابی حضرت سعیدنا خالد بن ولید کتنا بڑا صحابیہ کسی کے دماغ کا پرندہ وہاں تک جا سکتا ہے کہ جتنا بڑا رتوہ حضرت خالد بن ولید کا بولو لیکن بے شک قربان جائیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر متقدمین الاسلام جو ہیں جنہوں نے ابتدائی طور پر حضور کے آوازے پر لبیک کہا قربان جائیں خالد بن ولید پر لیکن ابتدائی لوگوں میں سے نہیں ہیں حضور کے خلاف تلوار اٹھانے مانوں میں سے بھی ہیں یہ یعنی جنگ اوہد میں تو یہ دشمن کی طرف سے آئے تھے لیکن بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا ایسے پھر دیوانہ وارو اسلام کی خدمت کی کہ اللہ کے رسول نے خیف اللہ کا لقب عطا فرمایا اب آپ عطا اتنا بڑا مجاہد صاحبی لیکن چونکہ پندرہ سولہ سال ستارہ سال تیرہ چودہ پندرہ سال تاخیر کے ساتھ اسلام قبول کیا توجہ ہوئے تیرہ چودہ سال تاخیر سے اسلام قبول کیا اور حضرت عبدالعیمان بن عورف نے پہلے اسلام قبول کیا اب حضور نے کیا فرمایا میرے نبی نے فرمایا بولاو خالد کو خالد بن ولید آگے سارے صحابہ کو حضور نے خطاب کیا فرمایا تم میں سے یہ ہمیں نہیں کہا آج کئی مولوی ہمیں بیان کر رکھے تم میں سے ہمیں نہیں کہا اسیدہ کسے کھاتے چی نہیں ہیں یہ خالد بن ولید کو میرے نبی نے فرمایا اور تم میں سے اگر کوئی شخص اہد پہاڑ جتنا سونا حرچہ کرے میرے صحابہ یہاں حضور نے صحابہ کا لفظ بول کر یہ چونکہ کلی متواتی ہے تو اس کے اقدم افراد مراد دیئے یعنی وہ جو پہلے پہلے صحابہ ہیں وہ مراد دیئے میرے نبی نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی آدمی اہد پہاڑ جتنا سونا حرچہ کرے اور میرے صحابہ مٹھی برابر جو حرچہ کرے عجر اور سواب میں وہاں تک یہ تم نہیں پہن سکتے ہو سبحان اللہ خالد بن ولید کرے عوض پار جتنا سونا حرچہ عبدالعیمان بن نوف کرے مٹھی اس کا مطلب یہاں سے پتا چلے اس کا مطلب ہے بعض شخصیتوں کی نیکیوں خود بخود بڑی ہوتی ہیں یعنی خدا کے لیے یعنی آپ نے میرے مقدمے کو ضائع کر دیا اتنی بڑی تفصیل بیان کیوں کر رہا ہوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیوں کو بظاہر نہیں دیکھا جائے گا کس نے تیر مارے تھے کس نے کتنا کیا بعض شخصیتوں کی نیکیاں بعض وجوہات کی بنا پر وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہاں کوئی تک نہیں کتھے بٹھی جو تھے کتھے تولہ نہیں پورا پہار کھولے دا ان کے انویرین ان کے درمیان تناسب نکالو میں چیلنگ کر کے کہتا ہوں دنیا کے کسی کلپولیٹر میں دنیا کے کسی سپر کمپیوٹر میں بھی ان میں تناسب آپ نہیں نکال سکتے ہو احمد ہے تو اٹی اور تسی ایک مٹھی جو تسی سو تولے دا تناسب کھٹو گے تشاریاں شاریاں شاریاں میں جلا جائے گا تجناب پہلی بات یہ اوہد پہار جتنے سونے کی قیمت کسی سے پیولا ہوئے گا بھئی اوہد پہار جتنا سونہ اس کی قیمت اور مٹھی جو اس کی قیمت تو تیشت ہے مٹھی جو کتنے کی ہوتے ہیں ہاتھ لگا لو پانچ روپے کیوں گے ہاتھ لگا لو دس روپے کیوں گے اوہد پہارک کا سونہ دس روپے کھڑی مناسبت ہے کوئی مناسبت نہیں اور یہ مناسبت بیانو یہ خالد بن ولید کی اور عبد الرحمن بن عوف کی اکل اکے اگر دماغ روشن ہو گیا اگر دیئے کو لائٹ مل گئی دیئے کو اگر چنگاری مل گئی اگر دماغ میں روشنی آ گئی اب ذرا اپنے آپ کو حاضر جان کر ذرا اپنے آپ کو اس محفل میں تھوڑا موجود پا کر مجھے جواب دو اگر خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کے معاملات یہ ہیں تو ابو بکر صدیق اور ہمارے معاملات کہاں کہاں یار مجھے یہی آپ کو سمجھانا تھا اللہ آپ کو جزا دے اپنے بڑے مزے سے سنا تو ادھر سے ایک نکتہ ہم نے اور اخذ کیا فقیر اجرہ مسئلہ بیان کرے گا خدا دی قسم کھنگ ختم ہو جائے گی ساری مجھے اب یہاں سے ایک اور مسئلہ حل ہو گیا کہ بعض بندوں کی نیکیاں خود بخود اتنی سپر اوپر ڈپر ہو جاتی ہیں کہ وہاں پر اکل کا ترازو نہیں چلایا جا سکتا اچھا تو جب یہ بات سمجھ آئی نا تو پھر اب ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی نیکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا نا ان میں سے جو سب سے اوپر والا بندہ ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے لہٰذا یہ ایک مقدمہ یہ بات یہ دلیل خود بخود ختم ہو جائے گی ابو بکر اگر بدر میں تھے تو اور نہیں تھے ابو بکر معجر تھے تو اور نہیں تھے ابو بکر نے یہ کیا تو اور نہیں تھے گل مک گئی گل مک گئی یہ خصوصیت ہے اللہ اب جب آپ کو یہ بات سمجھ آگئی تو پھر یہ نتیجے کے طور پر ایک مقدمہ مارا مکمل ہو گیا کہ افضلیت کا دار و مدار نمبر ایک کسرت سواب پر اور کئی لوگوں نے صرف کا کسرت سواب صرف کسرت سواب پر نہیں ہے وہ صرف کسرت سواب پر نہیں ہے ایک حدیث دس سنان لگا تو اڑی دماغ دی پتی پھر دیر تھوڑا تو انہوں حران کر دیئے تھوڑا تو انہوں حران اور پریشان کر دیئے میرے نبی رحمت سیدے کنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام للعامل فی ان عجر و خمسینہ کیلہ منہ و منہ یارسل اکالہ بلا منکم ابودعو شریف کی عدیث ہے سیاستہ میں سے حضور نے فرمایا کچھ ایام وہ آنے والے ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ ایک عمل کرنے والے کو پچاس عاملوں کا عجر ملے گا صاحبہ نے اس کی حضور اس وقت کے پچاس عاملوں کا یہ آج اس کا مطلب یہ ہوا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بعد والوں کو کسرت سواب میں کچھ اتنا زیادہ مل جائے کہ جو متقدمین کو نہ ملاؤ لیکن سنو علماء نے کہا صرف اس وجہ سے ابو بکر افضل نہیں ایک اور چیز بھی ہے وہ کیا فرمایا وہی چیز ہے جو سب سے ممتاز کرتی ہے اور وہ چیز ہے اکرم عند الدار بس وقت میرے پاس ہم میں قربان جو ہیں آپ کا نعرہ ضرور اس کا جواب دیتا لیکن میں جلدی جلدی بات کو مکمل کر لگا سمجھا ہوں گالے کے لیے اب سنو ایک بادشاہ کے سامنے دو بندے آئے ایک بندے نے بھی چندہ کام کیا دوسرے نے بھی بادشاہ نے ایک کو دیا ہزار اور فیصلہ تو سی کرنا ہے ایک ہزار اشرفی دی اشرفی دے کہ اس کو کہا کیا بات دے دیں ادھر آ ادھر آ میرے پاس پیٹ اس کو پاس پہ ڈالیا دوسرے بندے نے چندہ کام کیا بادشاہ نے کہا جاؤ اس کو لاکھ روپے دے دو اس نے لیا ٹھیک ہے جاؤ بھئی چلا گیا اب بتاؤ ان دونوں میں سے افضل کون ہے اوہ یار اس نے دس ہزار ملے اسے ایک ہزار ملے پتہ چلا کسرت میں تو وہ ہے پر کرامت میں یہ ہے نہ یار مزہ خدا کی قسم مزہ نہیں آیا آپ نے آپ نے جناب اس چیز کو سمجھا نہیں ہے وہ کسرت میں تو وہ ہے لیکن کرامت میں یہ ہے تجھے کسرت بھی ہو پھر کرامت بھی اوپر اوپر ہوئے اتھے بندہ اوپر کر ستی اب ذرا ایک کلکولیٹر لے کے بھئے ہونا کہ پھر جناب جڑا ہے کہ نمہ واسطہ حضور سید عالم یہ قربتان جرہ بھیتے اس لگت کتنی قربتان دا معاملہ ہے تجھے شروع تو لے کے قیامت تک نہ لی نہ لے نہ لی نہ لے یہ تو یہ تو رسول اللہ کا معاملہ ہے اور اللہ کی دربار کا معاملہ کیا ہے میرا رب فرماتا ہے انہا کرمکم انداللہ ہے اتھاکم تم میں سب سے زیادہ اللہ کے آن عزت والا شان والا قربت والا کرامت والا کون ہے جو سب سے بڑا متقی ہے وہ سید جنب حل اتھاکا قرآن نے اس اتھاکا کی طرف اشارہ کیا وہ کون ہے اللہ دی اکتی مالہ یا تزکا وہ ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے بلال کو خریدا آزاد کر دیا ہے تو یہاں سے دو چیزیں ثابت ہو گئیں کسرت سواب بھی ابو بکر کا زیادہ ہے اور قربت خاص بھی ابو بکر کی زیادہ ہے یہ دو چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں یہ دو چیزیں مل کے کیا بناتی ہیں افضل البشر ماد الانبیاء بتحقیق ابو بکر ستی یہاں سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں ہم کچھ کتابوں میں غوطہ ذنی کرتے رہتے ہیں اور یہ مسائل ہمارے لئے بڑے آسان ہیں دیدہ خام خام مسئلے کو سمجھے بغیر کسی کو تفضیلی کہہ دینا کسی کو رابضی کہہ دینا کسی کے اوپر خطبے لگانا یہ جہالت سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں اب جو بندہ افضلیت مطلق ابو بکر ستی کہنکار کرے وہ ہوا تفضیلی اور جو بندہ خاص معاملے میں کہہ فلانے مسلج عمر اگے فلان بات میں علی آگے وہ تفضیلی نہیں ہوا اگر یہ ہے تو پھر میں پوچھنا چاہوں گا کہ ابو بکر افضل ہے کہ جبریل افضل ہے میں تھوڑی دیر پہلے ہم بیان کر چکے ہیں ابو بکر افضل ہے کہ جبریل افضل ہے وہ جبریل افضل ہے یار خدا کے بندو کون افضل ہے جبریل افضل ہے یہاں پر کیاس ہے کیاسوں شہسوں پہ کام نہیں بنتا اسی جبریل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جبریل آ کر کس کے بوئے پہ کھڑا ہے انتظار کر رہا ہے یہ اس طرح کی انٹویجلی چیزیں جو فضیلت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں وہ افضلیت کے ٹاپک میں بیچ میں نہیں آتی ہیں اس لیے یہ عمال سنت کا قیدہ ہے افضل البشر باعدل انبیاء بتحقیق ابو بکر صدی باقی رہ گیا معاملہ جب ہم کہیں گے عالی بیت میں سب تو افتے کون ہیں علی وہ ایک الیک ٹاپک ہے لیکن جب وہ مطلقن کہا جائے گا تو نام کیا ہے گا ابو بکر صدی گر اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تفصیل سے بات ہو گئی ہے اس موضوع پر کئی چیزیں رہ گئی ہیں پھر کبھی صحیح اللہ آپ کو سلامت رکھیں